یہ ہے چائنہ کا گو بی ڈیزر جس میں چائنہ کچھ ایسا بنانے جا رہا ہے جسے جان کر آپ حیران رہ جائیں گے وہ سہرہ جو ہمیشہ سے اپنے انتہائی سخت ویدر کنڈیشنز کی وجہ سے رید کے دفان، ذرائی زمین کے خاتمے اور کئی دیہاتوں کی تباہی کی وجہ بنا ہوا تھا اب چائنہ نے ان رید کے ٹیلوں کو اپنے ایک بہت ہی بڑے پرچیکٹ کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے لیٹس انکاور کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید گو بی ڈیزر جو چائنہ کے ساؤڈرن سائٹ پر موجود ہے ایریا کے لحاظ سے دنیا کا چھٹا بڑا ڈیزر سمجھا جاتا ہے یہ سہرہ اتنا بڑا ہے کہ پاکستان جیسے دو سے بھی زیادہ ممالک اس کے اندر سما سکتے ہیں اور یہ چائنہ کے جنوب سے لے کر منگولیا کے شمال تک پھیلا ہوا ہے اپنی ہارش ویڈر کنڈیشنز کی وجہ سے گو بی ڈیزر چائنہ کے لیے کئی سالوں سے ایک بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے لیکن اب چائنہ اس سہرہ کو اپنے ایک بہت بڑے نیوکلئر پروجیٹ کے لیے استعمال کرنے کا ماسٹر پلانٹ تیار کر چکا ہے چائنہ گو بی ڈیزر کے کوائی سٹی کے قریب اس جگہ پر ایک بہت بڑا نیوکلئر پاور پلانٹ بنانے جا رہا ہے اور اس سے بھی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ایڈوانس ٹکنالوجی میں ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے چائنہ نے اس پروجیٹ کے لیے دنیا کا پہلا مولٹن سال تھوریم ریاکٹر بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے اب ضرورت اس بات کو سمجھنے کی ہے کہ مولٹن سال تھوریم ریاکٹر کیا ہوتا ہے آئے دنیا میں جتنے بھی ایٹمی طاقت رکھنے والے ممالک ہیں وہ اپنے نیوکلئر پلانٹس میں یورینیم ریاکٹر کا استعمال کرتے ہیں لیکن چائنہ وہ پہلا ملک ہے جو تھوریم کو نیوکلئر ریاکٹر میں ایز ای فیول استعمال کرنے جا رہا ہے لیکن چائنہ کی ایسا کرنے کی آخر کیا وجہات ہیں اس کا پہلا ریزن یہ ہے کہ یورینیم کے مقابلے میں تھوریم زیادہ فیول ایفیشنٹ ہوتا ہے یعنی اس کی کم مقدار سے زیادہ انرجی پیدا کی جا سکتی ہے اور دوسرا ریزن تھوریم کی وجہ سے پیدا ہونے والا نیوکلئر ویسٹ یورینیم کے ویسٹ سے کم دینجرس ہوتا ہے اس کے بارے جب بھی کوئی ملک یورینیم ریاکٹر کا استعمال کرتا ہے تو نیوکلئر پلاٹس سے نکلنے والے ویسٹ کو ٹکانے لگانا ان ممالک کے لیے ایک بہت بڑا چرنج ہوتا ہے کیونکہ یہ ویسٹ میٹریل انوارمنٹ کے لیے انتہائی حد تک خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور تیسرا اہم ریزن یہ ہے کہ ریوائیتی پلاٹس میں کولنگ کے لیے بہت زیادہ مقدار میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ مولٹن سال تھوریم ریاکٹر کے کولنگ پروسس کے لیے کسی طرح کے پانی کی ضرورت نہیں ہوتی اور یہی ریزن ہے کہ چائنہ نے اپنے اس نیوکلئر پروجیکٹ کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے گوبی ڈیزر جیسے ڈرائے ایریے کے انتخاب کیا چائنہ کی اس پروجیکٹ میں اتنی زیادہ دلچسپی کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ چائنہ میں تھوریم بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتا ہے اور یہی ریزن ہے کہ یہ پروجیکٹ چائنہ کے مستقبل کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ آج چائنہ دنیا کا سب سے بڑا انرجی کنزیومر بن چکا ہے لیکن چائنہ کو اپنی انرجی کی ضروریت کو پورا کرنے کے لیے بھار کے ممالک سے بہت زیادہ مقدار میں آئل اور گیس اپورٹ کرنا پڑتا ہے آج چائنہ آل موسٹ اپنی سکسٹی پرسنٹ انرجی کی ضروریت بھار کے ممالک سے پوری کرتا ہے جس کیلئے اسے بھاری مقدار میں کرز عطا کرنا پڑتا ہے لیکن آج اگر چائنہ تھوریم کو نکالنے اور اسے نیوکلیر ریاکٹر کے طور پر استعمال کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ایکسپرٹس کے مطابق چائنہ اس پروجیکٹ سے اگلے دو ہزار سال تک اپنی انرجی کی تمام ضروریت کو پورا کر سکتا ہے واضح رہے کہ انڈیا میں بھی وافر مقدار میں تھوریم پائے جاتا ہے اور انڈیا 1980 سے تھوریم ریاکٹر بنانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن ٹیکنیکل ایکسپرٹیز اور فنڈنگ کی کمی کی وجہ سے انڈیا آج تک اس پروجیکٹ میں کامیاب نہیں ہو سکا لیکن چائنہ کے اس پروجیکٹ میں کامیاب ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں کیونکہ چائنہ کی گورنمنٹ صرف ایک ہی پارٹی پر مجتمل ہے یعنی وہاں اپوزیشن یا مخالف پارٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہر طرح کے اکتیارات صرف ایک ہی پارٹی کے پاس ہونے کی وجہ سے اگر وہ پارٹی کسی بھی طرح کے پروجیکٹ میں انویسٹ کرنے کا فیصلہ کرتی ہے تو اس کے بعد اس میں رکاوٹ ڈالنے کے اکتیار اور کسی کے پاس نہیں ہوتا اور اگر بات ٹیکنیکل ایکسپرٹیز، ایفیشنسی اور ایڈوانس انجینرنگ کی کی جائے تو دنیا میں آج شاید ہی کوئی ایسا ملک ہوگا جو چائنہ کو اس میں ہرا سکے ناظرین واضح رہے کہ چائنہ کی اس نیوکلئر پروجیکٹ میں بولٹن سارٹ کوریم ریکٹر سے انرجی پیدا کرنے کا پروسس بہت ہی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے اور کئی ایکسپرٹ کے مطابق یہ اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ چائنہ کو یہ ریکٹر بنانے میں چھ سال سے بھی زیادہ وقت لگ سکتا ہے لیکن چائنیز انجینئرز اور ایکسپرٹ نے اس کام کو صرف تین سال میں مکمل کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا اس کے بعد یہ ریکٹر تمام سیفٹی سٹینڈرز پر پورا اترتا ہے یا نہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے چائنیز انوارمنٹل ایکسپرٹ نے دو سال تک اس پر ایکسپریمنٹس کیے آخر کا تمام سیفٹی سٹینڈرز دیکھنے کے بعد 7 جون 2021 کو چائنہ کے نیشنل نیوکلئر سیفٹی ایڈمنسٹریشن نے شنگھائی انسٹیٹوٹ کو گوبی ڈیزرٹ میں مولٹن سال تھوریم ڈیکٹر پہ کام شروع کرنے کی اجازت دے دی اب دیکھنا یہ ہے کہ چائنہ کے مستقبل کے لیے گیم چینجر سمجھا جانے والا یہ پروجیکٹ کامیاب ہو پائے گا یا نہیں